احباب کرام منحج کارپوریشن برائی پروڈکشن و دسٹریبوشن جدہ کے لیے باعث افتخار و مسررت ہیں کہ وہ سیرت خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین تیار کرتا فضیلت الشیخ محمد خید محمد حجازی المعروف بالشیخ محمد مکی مدرز مسجد الحرام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سمعت فرماتے الحمدللہ والکفاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفی وعلى آلی المجتبا برادران اسلام واجب الہترام مزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں اور جو احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہیں ان کا تعلق اصحاب رسول سے خلفاء راشدین بدوان اللہ علیہم اجمعین سے پہلے عموم صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی مکانت صحابہ کی شان اور اصحاب رسول کی اہمیت کے بارے میں میں کچھ معروضات ارض کروں گا تاکہ جب ہم پہلے سب سے پہلے ہم مقام صحابہ کو سمجھیں گے تو پھر خلفاء راشدین کی بات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں مطلقا تو صاحب کا معنی صحابی صاحب اصحاب معنی ہوتا ہے دوست یہ مادہ جو ہے ان تمام حروف کا ایک ہے اولائقہ صحاب الجنہ اسی طرح آپ نے پڑا لم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل تو اصل میں اب یہ تو ایک لفظ تو باعتبار یعنی عموم کے معنی دوست لیکن جو اس کی یعنی یوں سمجھے کہ اسطلاحی اور شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو شخص میں مختصرا اور یعنی انشاءاللہ وہ بات ارز کروں گا کہ جو ایک جامعہ ہے اور نے اس میں بہت اقوال ہے ہمیں اقوال سے بحث نہیں ہے وہ طالب العلم کا کام ہے اصل یوں سمجھنے کہ جس شخص کو ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی کیونکہ بعض علباء نے رؤیت کا لذفروا دیا تو پھر وہاں پھر اشکال آجاتا ہے کہ جو صحابہ نابی نے ہیں ان کو رؤیت تو نہیں ہوئی اسی لئے میں نے ارض کیا تھا کہ اب ہم ان باریکیوں میں یا علمی نقات میں ہم نہیں جائیں گے یہ علماء کا طالب علموں کا کتاب پڑھنے والوں کا کام ہوتا ہے وہاں وہ مسائل زہر باس لائیں جاتے ہیں آپ تو عمومی طور پر سمجھیں کہ جس آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہے وہ لمحہ بر کے لیے ہو تھوڑی سی دیر کے لیے ہو لیکن ایمان کے ساتھ ہو یہ شرط ہے کیونکہ ایمان کے بغیر تو پھر سب سے زیادہ صحبت ابھی طالب کو رہی وہ تو حضور کے اتنے قریب ہیں کہ انہیں کفالت کی ہے عزب صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی بات میں نے نہیں کی اس لیے کہ اس کو حضور کا نبوت کا دمانہ نہیں ملا ورنہ عبد المطلب نے بھی آپ کی کفالت کی لیکن اس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے پیدا تو ہوئے ولادت تو ہوئی لیکن آپ کی بے ست نہیں ہوئی اور جب تک بے ست نہ ہو تو ایمان نہیں ہوگا ایمان نہ ہو تو کوئی صحابی کیسے بنے ورنہ تو ابی طالب کی محبتوں کا یہ عالم تھا کہ وہ یعنی کوشش یہ کرتے تھے کہ رات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بستر پہ لیٹے ہیں اور ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اسرار کیا اسرار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور گرمی ہوتی ہے چونکہ مکہ کی سرزمین تو گرم ہے تو آپ کمیز مبارک جو ہے اتار کے میرے ساتھ لیٹا کریں تو حضور پاک نے یہ پسند نہیں فرمایا اور ابھی طالب کہتے ہیں کہ عجیب وہ ایک قیفیت ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پہ لیٹتے تو میرا بستر جو ہے وہ ایسا محسوس و طدہ جیسے خوشبوں میں مہک رہا تو بہرحال یعنی صحبت ہو ایمان کے ساتھ ہو یاد رکھیں چاہے وہ لمحہ بر کے لیے اور پھر اسی ایمان پہ موت بھی آئے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے ایمان لانے کے بعد اسلام سے نکل جائے تو وہ تو صحابی نہیں رہے گا صحابی کی تعریف ہی یہ ہوگی کہ جس کو بہالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی صحبت مبارک حاصل ہو آپ کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے آپ کے ہاتھ پہ بیت نصیب ہو جائے اور پھر ایمان پہ خاتمہ ہو اللہ کی رامت سے وہ ہوگا صحابی اور پھر صحابی کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہو جاتا ہے یعنی غیر صحابی سے کہ اگر ساری دنیا کے اولیاء اللہ رجال صالحین اللہ کے مقربین اللہ کے محبوبین تمام دنیا کے اولیاء لیکن غیر صحابہ اکٹھے کیے جائیں تو ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے ایک دن مدینہ منورہ کے ایک باغ میں حضور تشریف فرماتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش فرمائی کہ ایک خجور پہ چڑھ کے حضور کے لیے گوشہ خجور کا لے آؤں ایک محبت کہ میں خود توڑ کے اللہ تعالیٰ عنہ کی پرندلیا مبارک جو تھی وہ بڑی خفیق تھی پتلی پرندلی والے آدمی تھے تو ایک صحابی کی ہسی نکل گئی ایک ادرتی طور پہ کہ دیکھو کتنی پتل باریک سی پرندلیا ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون ہے جو ہسا ہے ابھی تو صحابی صلی اللہ نے آگیا اس نے کہا حضور میں ہسا اور بے ساختہ میرا مقصد کوئی اعتراض نہیں کوئی تنز نہیں لیکن بے ساختہ میں مجبور ہو گیا جب میں نے لخبت ساقہ عبداللہ ابن مسعود ان آپ کی فرلیوں کو جب میں دیکھا حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہیں عبداللہ ابن مسعود کی شان کا اگر اللہ تبارک و تعالی ترازو رکھ دیں عدل کا اور ایک پلڑے میں ساری دنیا کو ڈال دیں اور ایک پلڑے میں میرے عبداللہ کی پتلی سی پلڑی ڈال دیں تو عبداللہ کی پلڑی بھاری ہو جائے یعنی اندادہ کریں صحابی کے زیادہ بھاری اور اسی طرح عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی آدمی نے آکے سوال پوچھا اس نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے یعنی حدیث میں بات چھا اس نے سوال پوچھا اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبد عزیز کی شان زیادہ ہے یعنی سوال کرنے والا انتہائی ذہین آدمی ہے کہ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل آخری صف کے آدمی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے سابقون الابلون میں بھی نہیں ہیں اور پھر خلفاء راشدین کی خلافت راشدہ علا من حاج نبوت میں شامل نہیں ہیں اور عمر بن عبد عزیز تابعین کے صف اول کا آدمی ہے جس کو ثانی عمر کا خطاب ملا ہے دنیا میں اس نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا مسکراتے ہوئے فرمایا عجیب آدمی ہو کیا بات پوچھ رہے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز کی شان اور عمیر معاویہ کی شان ملانا چاہتے ہو اللہ کے بندے حضرت عمیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کے حضور کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت فرمائی اور جہاد کیا ہے اور گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ کے گھوڑے کی ناک میں میل بن گئی ہے عمر عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے تم اس کو عمیر معاویہ سے ملانا چاہتے ہو عمیر معاویہ تو بڑی بات ہے یہ تو اس سواری کی میل کے برابر بھی نہیں جس سواری پہ صحابی نہیں اور اسی طرح محدثین کرام کے نزدین یاد رکھیں کہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے تو جب آپ سند پڑھیں گے تو اگر درمیان میں کوئی راوی آجائے اور وہ راوی صحابی نہ ہو یعنی غیر صحابی ہو اور اس راوی کے بارے رکھے کہ کون ہے یعنی بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں محدثین لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں روایت تو پہنچی ہے اندراج ان ایک بندے کی طرف سے لیکن لم ی سم ہمیں پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے تو اس کا معنی ہے کہ سند میں ایک راوی مجہور آگیا وہ مجہور الحال ہے تو سند ضعیف ہو کبھی اس کا پتہ نہیں وہ کیسا بندہ ہے لیکن اسی طرح اگر ایک سند میں باقی نام ٹھیک آ رہے آگے نام آتا ہے بندے کا لیکن نام نہیں ہے لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحابی ہے یعنی وہ محدثین یہ لکھ آتا یعنی اب وہ بھی بیعتبار ظاہر کہ مجہور ہے نام کا بدا نہیں لیکن چونکہ وہ صحابی ہے تو سند میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے کہ صحابہ تمام کے تمام سچی ہیں اور عدل وعدے ہیں اور انصاف والے ہیں لہذا ان کو اگر ہمیں جہالت بھی ہو سند میں تو نقصان نہیں پہنچا دی جنگ وہ صحابی اور اسی طرح آپ اندازہ فرمائیں مقام صحابہ کا کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی صحابہ رسول کے لیے یعنی آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ آج آپ لوگ مثلا پڑھتے ہیں نا جی تو لوگ پوچھتے ہیں نا جی کہ آپ نے کس میڈیکل کالج سے ایمی بی ایس کیا ہے تو اگر کوئی میڈیکل کالج مشہور ہو یعنی نام ہو میڈیکل کالج دنیا میں بہت ہوتے لیکن اگر اس کا کوئی نام ہو تو بڑے فخر سے آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلا میڈیکل کالج سے کیا تھا اور اس وقت اس کے اگر کوئی آدمی خوش کی سمتی سے باہر کا پڑا لکھا ہو اس نے جا کے جناب آکسپورٹ سے ہاورڈ سے یا کسی اور یونیورسٹی سے اس نے علم حاصل کیا ہو اس نے شہادات حضر کی ہو تو اس کا تو زمین پر پاؤنی آتے تو باہر کا پڑا ہو اب تھوڑا سا اصحاب رسول ان کا کالج کونسہ تھا ان کا مدرسہ کونسہ تھا ان کے پڑھانے والا کونسہ تھا ان کا نساب کیا تھا ان کا امتحان لینے والا کون تھا اور ان کا ریزلٹ کیا نکلا ذرا آپ اس پہ اور کہ اصحاب رسول نے جو پہلے پہلے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلا مدرسہ کونسہ ہے جس گھر کے بارے میں اللہ فرمائے کہ یہ برکت والا گھر ہے ہدایت والا گھر ہے وہ جناب سب سے پہلی درسگا ہے اور ان کو تعلیم دینے ورکون محمد الرسول اللہ پڑھانے والے کون ہیں حضور صدی اللہ یا ایوہ المدصر کم فاندر ورب کف کبیر وثیاب کف تحیر والرجد فہجر پڑھانے والا یعنی مقام جو ہے مدرسہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور پڑھانے والا تعلیم دینے والے کون ہیں ربنا وابعثیهم عصولا منهم یتلو علیهم آیاتك ویعلمه الكتاب والحكمة ویعلمه الكتاب والحكمة ویزکیهم اِنَّك اِنَّكَ سمجھ سمجھایا کس نے ایمان سمجھایا کس نے قرآن کی تعلیم دی کس نے قرآن پڑھایا ہے کس نے تذکیع باطن کیا ہے کس نے نواز سکھائی ہے کس نے وضو سکھایا ہے کس نے غصر سکھایا ہے اس ساری ٹریننگ سے عملی قولی فیلی علمی ان سب سے ان کو گزارنے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب جن کا مدرسہ جو ہے وہ بیت اللہ ایمان سے کہیں اور پڑھانے والے کون ہوں پڑھانے والے وہ ہوں ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے پڑھانے کا یہ عالم ہو کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں کیونکہ ہمیشہ آپ کی خدمت پہ رہتا ہوں اور آپ کی احادیث مبارک اور آپ کے فرمان مبارک سنتا رہتا ہوں لیکن اتنی ساری باتوں کا یاد اللہ آپ بھی بڑا مطالعہ کرتے ہیں اب تو ساری دنیا آپ کے سامنے ہیں اب تو ماشاء اللہ یعنی انگلیوں میں دنیا ہے کہ انسان اگر بیٹھ جائے کسی ویب سائیٹ پہ انٹرنیٹ پہ آپ کی انگلیوں میں پوری دنیا آپ ناش رہی پہلے تو محاورے ہوتے تھے نا انگلیوں پہ نچایا جاتا ہے اب تو سامنے ہیں تو اب ایسی تعلیم آپ نے کہیں سنی ہے کہ طالب کو یہ کہا جائے شاگرد کو جی میرے سامنے چادر بچھا دے اور شاگرد چادر بچھا دے اور حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسے کچھ پڑھا اور کچھ ایسے ڈالا اور اس کے بعد چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگا لوں بس یوں کھا چادر کو اٹھا کے میں نے لپیٹ کے سینے سے لگا لیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو میں نے حضور سے سنا پھر کبھی نہیں بھولا بس ختم ہوئی اللہ نے اتنا سینے میں وساط دے دی اللہ نے اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اتنی برکت دے دی کہ جو بھی میں سنتا رہا مجھے نہیں بھولا پڑھانے والا جب ایسا اللہ کا نبی ہو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر حضور نے ہاتھ رکھ دعا کر لے اللہ علم تعوی میرا اللہ میرے صحابی کو اپنے قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما بڑے بڑے صحابہ کو مسئلہ سمجھ رہے وہ ابتاللہ عباس کو سمجھ رہا پڑھانے والا جب ایسا شان والا ہو کہ ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں کہ میں جب حضور کے قریب آیا حضور نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے کے تھی رہا اور میرے بالوں پہ بھی آپ کا ہاتھ لگا اور میرے لئے دعا کی فرماتے ایک سو بیچ سال میری عمر ہو گئی لیکن میرے بال بھی سپید نہیں ہوئے حضور کے ہاتھ مقام پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھایا جائے چونکہ مقام کا بھی تو اثر ہوگا نا ماحول کا بھی تو اثر ہوگا یعنی وہ بیت اللہ ہو اور معلم جو ہے محمد الرسول اللہ ہو اور نساب تعلیم کیا تھا نساب جو حضور صلی اللہ علیہ سلم کو آپ جو پڑھا رہے ہیں بونی صاحب کیا فرمائے ذالک الكتاب لا ریب فی میں وہ کتاب نہیں پڑھا رہا جو آج جو ہے اس میں ایک بات آئے اور دس سال کے بعد اس کے خلاف ایک رائے آج 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 یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں شک ہے ہی نہیں اور یہ کتاب کیا پڑھاتی ہے کیا سکلا رہی ہے اور یہ وہ قرآن ہے جس کو جن بھی سنیں تو کہتے لوگو ہم نے کیسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے سنی تھی یا محمد الرسول اللہ سے سنی ہے اور وہ کتاب کہتی کیا ہے یاد اللہ حق حق کا راستہ دکھ لاتی ہے سراد مستقیم کی طرف چلاتی ہے اور دوسری جگہ کہتے ہم نے پھر عجیب بات ایسا کلا تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں میرے عزیز محترم سنبے دل سے دماغوں میں آپ بات کو رکھیں اور سوچیں کہ ان صحابہ کی عظمت کا کیا علم ہوگا کہ جن کے پڑھنے کا درس اول بیت اللہ ہو اور درس مقام ثانی دوسرا مدرسہ حضور پاک کی مسجد ہو اور مقام صفہ ہو اور جن کے پڑھانے والا رسول اللہ ہو اور جن کا نصاب کتاب 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 اللہ ہو اور جن کا ممتحن خود اللہ ہو ایسی تعلیم آپ نے کبھی دیکھی ہے کبھی سنی ہے یا تصبر میں بھی آ سکتی ہے اور تعلیم دینے والے کا یہ عالم ہو یہ محنت ہو کہ دن ہے رات ہے اندھیرہ ہے روشنی ہے غار ہے پہاڑ ہے بادی اقبہ ہے منا ہے عرفات ہے حدیبیہ ہے زلح لیفہ ہے اور جناب آپ عصفان ہے بادی صرف ہے کہیں بیٹھے ہیں اللہ کا نبی پڑھانے کے لئے تیار اور خود حضور فرمار انما فست معلم معلما میں تو خود معلم پڑھانے والا اللہ نے مجھے پڑھانے والا بنا کے بھی جائے یعلم ہم الكتاب یعلم ہم الكتاب والحکمت و یزکی ہم اور ان کا تذکیہ بھی کر دے صرف یہ نہیں کہ پڑھا دیا اور اندازہ فرمائیں کہ وہ اللہ کا نبی اسی لئے ما شاء اللہ اب آپ میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ حیران ہوں گے کہ آج ہم کتنا اپنے آپ کو اپنے دین کو اصلاف کو ایمان کو انبیاء کو صحابہ کو بھول چکے ہیں قرآن کو بھول چکے ہیں ورنہ یہ تو آپ کی شان تھی کہ آپ کے نبی کو جو سب سے پہلا حکم ملا ہے وہ کیا تھا اکرام پڑھو نہ ایمان سے کہیں یہ ہمارے لئے بائیس افسوس بات نہیں ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جاہل مسلمان ہیں یعنی کتنی افسوس کی بات ہے میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام کے جتنے ملک ہیں جتنے اسلامی ملک ہیں ان سارے اسلامی ملکوں کو کٹھا کر ہوتے ان کے پاس چار سو یونیورسٹیاں ہیں یعنی تمام اسلامی ملکوں کو اگر ہم ان کے عداد و شمار جمع کریں تو پورے اسلامی ملکوں میں چار سو یونیورسٹیاں ہیں صرف اور اکیلے جاپان میں چار ہزار یونیورسٹیاں یہ ہم مسلمان قوم ہیں جن کے پڑھانے کے لئے پہلے حکم ہے کہ اکرہ پڑھو جس کو پہلی پہلا سبق یہ دیا جا رہا ہے اللذی علم بالقلم علم الانسان بالم تو اب جن کو پڑھانے والا خود محمد عربی ہوں گے صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تو آپ اندازہ فرمائیں اور جناب کلاس میں پڑھنے والے کون تھے میں تھا یا آپ تھے نا نا پڑھنے والے ابو بکر ہے اب تو رحمان ابن عوف ہیں حضرت علی ہیں حضرت بلال ہیں حضرت امبار ہیں آل یاسر ہیں بی بی سمیہ ہیں اب یہ سرا کلاس بھی تو دیکھو نا جو کلاس بیٹھی ہے حضور صلی اللہ علیہ و سامنے اب دیکھو نا جی آدمی کتنا بڑا قابل استاد ہو لیکن اگر آگے طالب کی صلاحیت ہی نہ ہو تو استاد کیا پڑھائے گا دیکھو نا جی اب یہ فیالی ہے مثلا آپ اس کو اُدھا کر کے رکھ اور بڑے زور سے نل چلاتے رہیں تو کتنا پانی جائے گا اس میں شام تک سیدھا کریں تو کتنی دیر لگے گی تو جب علم حاصل کرنے والے کے اندر علم حاصل کرنے کی ترب ہی نہ ہو تو علم کیسے ہوگا تو پھر کلاس پہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ جو حضور کی دربار میں اس مدرسے کے سب سے اقل طالب العلم ہیں ان کا کیا مقام ہے اور ان کا کیا شان ہے اور ان کی کتنی حمد ہے ان کو جو تعلیم دی جا خجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدر میں چبھوئے جاتے ہیں ان کے بدر سے ان کی پیپ اور خون رس رس کے انگاروں کو بجھا دیتے ہیں لیکن وہ سبق جو پڑا ہوا ہے اللہ آہد آہد وہ نہیں بھولتا تو ذرا آپ اسی سے یعنی اس عظمت کا اندازہ لگ لیں کہ جن کا مدر ساب اللہ ہو جن کا نساب تعلیم کتاب اللہ ہو اور جن کا معلم عربی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہو اور جن کا امتحان لینے خود اللہ ہو یہ میں نہیں کہتا قرآن ہے اولئیک الذین نمتح لاللہ قلوب ہم اللہ نے قرآن میں فرما ہے میرا مدر نمتحن اللہ قلوب ہم لتقو اللہ فرماتے ہیں میرا مدر ہم نے امتح امتحان ہم نے آپ کے سوابہ کا امتحان لیا ہے اور اللہ نے جب امتحان لیا آپ دیکھو نا ایک پروفیسر آئے پرنسپل آئے بڑے سے بڑا آپ کا سکالر آئے امتحان لینے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی بات بھول جائے انسان ہے ہو سکتا ہے وہ خود بیچارہ کوئی سوالی غلط کر بیٹھے لیکن اللہ دبارک وطالہ کی ذات تو صفت نقصان سے پاک ہے منضع انصائر صفت نقصان وہ جب اللہ کی ذات خود کسی کا امتحان لے رہی ہو اور وہ یہ بھی فرمارے ہیں کہ ہم نے امتحان میں صرف ان کی زبان ان کی تلاوت ان کی آنکھیں ان کا سننا ان کی بلکہ ان کے دلوں کو ہم نے مانج کے دیکھ لیا ہے ان کے دلوں کو ہم نے امتحان لیا ہے قلوب کو ٹٹولا کہ آپ کا پڑھا ہوا اندر اترا ہے کہ نہیں آپ نے جو پڑھایا ہے اس طرح دنی کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا کہ مجلس میں بیٹی ہیں تو سن رہے ہیں اٹھے تو امان اللہ بھول گئے کہ ہم نے کیا سنا تھا اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مانج کے دیکھ لیا ہے اور اسی درہ دوسری جگہ اللہ دبارک وطارہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تیرے یہ بندے جو ہیں تیرے صحابہ تیرے ساتھی تیرے فروادے ہیں ان کے امتحان کے بعد میرا فیصلہ بھی سن لو اولائکہ ہم المؤمنون حق یہ پکے ہے یہ ہے ایمان والے اور دوسرے مقام میں فرماتے ہیں اولائکہ ہم الصادقون مؤمنون ایمان والے اگر ہیں تو اصحاب رسول اللہ اور سجے اگر ہیں اولائکہ ہم الصادقون اللہ باگ امتحان کے بعد فتوہ دے رہے ہیں کہ سجے اگر ہیں تو اصحاب رسول اللہ میرا اللہ جب یہ سجے بھی ہیں ایمان والے بھی ہیں تو امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ان کو انام کیا المؤمنی میں ان سے راضی بس اب ہی نہیں کیسی اور جیز دی ضرورت نہیں اللہ نے فرمایا میرا محبوب اللہ راضی ہو گیا ہے کنسے مومنین ایمان والوں سے کون سے ایمان والے میرا اللہ فرمایا جو درست کے نیچے تیرے ہاتھ میں بیت کا رہتے ہم نے ان کے دنوں کو دیکھ دیا ہے یہ اندر باہر سے سچی اور جناب آپ دیکھیں نجی اللہ اکبر آپ نے دیکھا ہوگا آپ خود پڑھتے رہے ہیں ماشاءاللہ میڈیکل کالجزو میں کہ جب آدمی کامیاب ہو جاتے ہیں اور امتحان گزر جاتا ہے نتائج نکل آتے ہیں ماشاءاللہ کہ کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر جناب ان کو شہادات ان کی سندات تقسیم ہوتی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی بڑا آدمی بلائے جاتا ہے تاکہ بھی کوئی سندت تقسیم کسی گورنر کو بلائیں گے کسی پریزیڈنٹ کو بلائیں گے کسی پریمیسٹر کو بلائیں گے کسی سی ایم کو بلائیں گے کسی پی ایم کو بلائیں گے کہ جب آکے بہت اچھی ان کرے تاکہ اعزاز ہو ان کے لیے کہ کیسے کہ جناب ہم نے جب امتحان پاس کیا تھا تو ہمیں اس وقت کہ پریزیڈنٹ نے خود اپنے ہاتھ سے مام سندی تھی ہمیں اپنے ہاتھ سے جناب سندی تھی اور پھر جناب وہ بڑے ترتیب سے کھڑے ہوں گے وہ شہاداد پکڑائیں گے وہ شہاداد لے رہے ہیں اور وہی لباس ہے وہی انداز ہے وہی وضا قطعہ ہے حتیٰ کہ وہ ملک کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو اس کو بھی وہی لباس پہنا جاتا ہے جو اس کالج کا ہو یعنی آپ انداز اس یونیورسٹی کا وہی ڈرس پہنے گے کہ اس کنوکشن میں جوائے گا تو وہی ڈرس پہنے گا کیونکہ عزاز ہے اس کا تو اب یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب تیری بیت کر رہے تھے ایک تو تیرا ہاتھ تھا ایک تیرے سعابی کا ہاتھ تھا اوپر میرا ہاتھ تھا جن کو انعام اور سرٹیفیکیٹ دیتے ہوئے خدا نے ہاتھ رکھا ہوا اپنا ان کی عظمتوں کو آپ سمجھیں گے کبھی کہ رضا کا سرٹیفیکیٹ دے رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المومنین وانزل السکینہ کا فرمان جاری فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر اپنی رحمت نازل فرما دی اور اس کے بعد اتنا بڑا عزاد بخش رہے ہیں اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو تیری بیت کر رہے تھے گویا یہ اللہ کی بیت بیت اللہ کی اور اللہ چلو اتنا کافی تھا جب بیت کر رہے ہیں رسول اللہ کی تو اللہ کی فرما صرف یہ بات ایسے نہیں بلکہ محبوب جب تیرا ہاتھ تھا تو ایک صحابی کا ہاتھ تھا ایک تیرا ہاتھ تھا سب سے اوپر تو خدا کا ہاتھ یہ مقام کسی اور کو مل سکتا کسی اور مدرسے کا طالب آپ دکھا سکتے ہیں جس کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہو تندے دل سے آپ صغور کریں درہ مقام صحابہ اسی بھی یہ اس موقع پر کیونکہ اس بات کو سمجھ نے والے تھے محمد الرسول اللہ جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ اللہ سلام پڑھ لیا کریں یہ سنت بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی ہے اور یہ شال میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی زیادہ آپ در تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں چونکہ میں نے کسی کا الحمدللہ ہوت ہلتا نہیں دیکھا شاید دل میں پڑھتے ہوں گے اتنا میں ابھی صاحب نظر نہیں ہوا کہ دل دیکھ لوں اس مقام پہ میں نہیں پہنچا اور پہلی پوڑی پہ آپ نہیں چڑھے ابھی تک سیڑی پر تو منزل کیسے کٹے گی انشاء دیکھیں اللہ مالک اور جو اتنی تعلیم کے بعد حضور پہ درود نہ پڑھ سکے مولوی مقیقہ سبق سمجھیں گے نہ ایمان سکھیں تھنڈے دل سے اور نراض بھی ہو جائے تو کون سا میرا وضیفہ بند کھل دیں کہ یہ تکلیف ہوگی اللہ کا شکر ہے اللہ محتاج نہ کرے تھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ جو حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کے نبی کا نام آئے دلود پڑھو حضور نے لیا ہے حضور نے فرمایا وہ بدبخت بخیر ہے جو میرا نام سن کے دلود نہ پڑھے فرمایا حضور نے پوچھا صحابہ 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 نے کہا حضور جس کے پاس پیسے اگم بار خرچ فرمایا نانا یہ تو عام بات ہوئی فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر آئے لیکن پھر بھی مجھ پہ دلود نہ پڑھ اس سے بڑا بخیل کون ہوگا تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محبت اور حضور صلی اللہ صلی اللہ کی اتباع آپ کی اطاعت آپ تعلق آپ کی شفاق اور آپ کی ملت اور آپ کے دین پہ موت اطاعت فرمائے تو بہرحال جب بھی آئے تو لازمی بات ہے یہ ہمارے اس میں نجات ہمارے لئے پائدہ ہے تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ کو اس مقام کا پتہ تھا کہ یہ تو اتنی بڑی صلی تقسیم ہو رہی ہے کہ پھر یہ تو ملے گی نہیں کسی کو کہ اللہ نے خود اپنا ہاتھ رکھا ہو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے موجود نہیں تھے وہ مکہ میں تھے انہیں کی اطلاع ہو گئی تھی انشاءاللہ زندگی رہی تو حضرت عثمان کے موقع پر انشاءاللہ وہ تفصیلات آئیں گی تو اب حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ ٹھرو بیٹھ جو ایک بیت رہ گئی یہ کر نہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی بیت رہ گئی فرمایا میرا خیال ہے کہ میرا عثمان زندہ ہے اب یہ شہید نہیں ہوئے اور عثمان زندہ ہو اور اس سرٹیفکیٹ لینے رہ جائے جس کے لیے یہ سارا ہم نکلا سجائی ہے تو فرما صحابہ دیکھو کواہ ہو جاؤ حاضی و حاضی عثمان آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ دیکھ لو کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا حضور نے فرما اپنے ہاتھ کو عثمان اور فرما اب میں عثمان کی طرف سے بیت کرتا ہوں یعنی اندازہ فرمائیں تاکہ عثمان اس مقام سے نہ رہ جائے اید اللہ فوق اے بیہم والا جو عزاز ہے وہ نہ رہ جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ہوگئے تو میرے عزیز اسی سے اندازہ فرما لیں مقام صحابہ کا عظمت صحابہ کا کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا شان بخشا ہے کہ دوسرے مقام میں دیکھ فرما فَإِن آمنوا بِمِثْلِ مَا آمنتُم بِهِ فَقَدِ احتدَو سارا قرآن کھول لیں فرما فَإِن آمنوا اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو صحابہ پھر ہدایت ملے گی اگر یہ اس طرح ایمان لے رہے ان کے ایمان کی کوئی حیثیت ہی اور صحابہ کی عظمت کا بات دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا آپ کسی درزی کے دکان پہ کسی ٹیلر کے دکان پہ جائیں تو جو اس کا جو سب سے اچھا کپڑا حاصلہ ہوا وہ شوروم میں لگاتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ جناب دیکھو میں نے کیسا عشقن بنایا ہے کیسا شیروانی بنائی ہے کیسا میں نے واسکٹ بنائی ہے کیسا میں نے سلوار کمیز بنایا ہے تاکہ لوگ اسی کو دیکھ اندازہ رگاتے ہیں کہ وہ کتنا قابل ہے یعنی ہر آدمی اپنا ایک نمونہ ایک مرڈر دکھلاتا ہے پیش کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں آپ کی ہسپتال میں جو سب سے مشکل ترین علاج ہوا ہوگا اس کی مثال دی جائے گی ہزاروں مریض روز آتے ہیں روز چرے جاتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا مرڈر وہ دکھاتا ہے آپ نے دیکھا گاڑی آتی ہیں پہلے کیسے گاڑی دکھائی جاتی ہیں کیسے چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو اسی طرح جب ایمان کی باری آئی ہے تو اللہ نے فرمایا میرا بدنی ایمان کا مرڈر اگر کسی کو دکھانا ہو تو پھر تیرے صحابہ ہے کہ لوگوں ایمان لے آؤ لیکن اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان تو آپ ایمان کا نمون صحابہ رسول اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ نے قرآن پڑھا ہے اور اللہ توفیق دے پڑھا کرو اور دیکھا کرو اور ترجمہ بھی آج کل تو اللہ کا شکر موجود ہیں ہر زبان میں موجود ہیں بلکہ اللہ اس حکومت کو جدائے خیر دے اس وقت تقریبا ترتالیس زبانوں میں ترجمہ قرآن کا یہ شائع کر یعنی آپ ان کی خدمات ہیں مجمع الفاظ کی کہ ترتالیس زبانوں میں ترجمہ شپ گیا اشارت ہو گئی اور باقیدہ حجاج میں تقسیم ہوتا ہے زبان کا ترجمہ تو دیکھا کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو آپ نے پڑھا نا کی مقا اطیع اللہ و اطیع رسول اسی طرح کی جگہ اطیع اللہ و اطیع الرسول یا ایوها الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و ان الامر منكم ف ان تنازعتم في شيء ف ردو الى اللہ وال رسول تردو الى اللہ وال رسول ان كنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا یعنی آپ سارے قرآن میں دیکھ رہے کہ میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت لیکن اب آگے درہ دیکھیں تھوڑا غور کریں انشاءاللہ تو ترجمہ سمجھ جائے گا اب اللہ نے میرے مدی کی اور شان اوچی کر دی کیا تھا میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو سمجھیں اسی میں کیونکہ ایک لفظ میں سارا مسئلہ ہوتا ہے ایک لفظ میں تو سارا مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ کیا معنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ایا کا مقدب ہو گیا حصر ہو گیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی ہی سے مزد مانگتے ہیں یعنی کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اگر ہی کے ساتھ بھی کر تو خدم ہو گیا پھر تو مشرق تو ایک لفظ میں ساری بات جو ہے بگڑ جائے گی تیری ہی خالص تیری بس عبادت کا مستحق تو ہے مدد تو جہی سے مانگتے ہیں یہ نہیں تھا کہ ناب و دو یا کا تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور کبھی کبھی کسی اور کے بھی کر مجھے جیسے آپ کو بیوی کہے کہ تیری بھی ہوں یا تیری ہی ہوں اب تمہاری مرضی جس پہ آپ خوش ہوں اور اگر وہ نہ ہی ہو نہ شی ہو تو پھر اللہ کی مرضی چونکہ آج گل پتہ تو لگتا نہیں ہمیں تو نہیں لگتا آپ کی ان کے تید ہوں یہ نظر تید ہوگی خاص دوائیں خود استعمال کرتے ہوں ہمیں تو نہیں بتا لگتا لڑکی بیٹھ ہے لڑکا بیٹھا کبھی ہم لڑکے کو لڑکی سمجھ بیٹھتے ہیں بے وقوفی اپنی مولوی لوگ ہیں پاگل لوگ ہیں اور کبھی لڑکی کو لڑکا سمجھ بیٹھتے چونکہ شکل انہیں بنائی ہوئی ہے کرے کیا جگر وہ پہنتے ہیں جگر وہ پہنتے ہیں جین وہ پہنتے ہیں جین وہ پہنتے بال وہ کٹاتے ہیں بال وہ کٹاتے ہیں داڑی اس کی نہیں مولوی غریب جائے کہاں نظر کمزور ہے یا حال غراب تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سمجھیں ایک لفظ کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اب دیکھیں شان کتنا بڑھ گئی فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا بس میری اطاعت کر لی خلاص اب یہ نہیں فرمایا کہ میری بھی کرو اس کی بھی کرو اب اسی مقام پہ اللہ رسول کو لے آئے جو مقام میرے اللہ کی اطاعت کا تھا اس مقام پہ اللہ نے اپنے نبی کو فائز کر دیا کہ جس نے بھی میرے رسول کی فرما برداری کر لی کیوں میرے رسول میرے بغیر تو بولتا نہیں میرے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں تو جب نے ہے تو پھر جو وہ کہ رہے ہیں تو میرے حکم کی تعمیر ہو رہی ہے اب اس مقام پہ آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا آگے چلیں کہ یہ مقام تھا نبی کا یہ مقام جو ہے لیکنہ ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ مقام تو نبی کا ہے اللہ کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت یہ مقام تھا نبی کا اب دیکھیں اللہ نے کتنا مقام دیا صحابہ کو فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ وَيَتَّبِعِ غَيْرَ صَبِيلِ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى جو بندہ ہدایت آنے کے بعد قرآن آنے کے بعد وضاحت آنے کے بعد میرے رسول سے الگ ہو جائے یو شاقِق مانا آپ اس شق میں ہیں اور تم اس شق میں کھڑے ہو الیدہ ہو جائے وَيَتَّبِعِ اور پیر بھی کرے اس رستے کی جو صحابہ کا نہ ہو اب جب رسول سے دوسرے رستے پہ ہو گیا پھر صحابہ کی کیا ضرورت دی بات کو سمجھئے بھئی جو جسمِ حضور کی مخالبت کی بات ختم ہو گئی بھئی جب حضور کے رستے پہ نہیں ہے یہ شاقِق یہ شاقِق کا منہ ہوتا ہے دو شقوں میں اے آپ ادھر ہو گیا وہ ادھر ہو گیا تو الیدہ ہو گئے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعِ وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی فرمائے غیرَ سَبِيلِهِ یا غیرَ سَبِيلِ النَّبِي فرمائے غیرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور اس نے پیر بھی کی اس رستے کی جو میرے مدنی کے ایمان والوں کا صحابہ کا رستہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا اس کو کہو دفع ہو جاؤ جدھر جاتے ہو نُوَلِّهِ مَا دَوَلَّهُ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعتْ مَسِیرًا اب یہ مقام جو تھا اللہ نے جو نبی کو دیا تھا پھر اللہ نے اسی مقام پہ صحابہ کو کھڑا کہ اگر تم ان کے رستے پہ نہیں چلو گے تو پھر جہنم اسی طرح آپ دیکھ لیں حدیث مبارک میں اللہ اکبر میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اگر ستفترق امتی علی سلاس و سبعین فرقت کلہم فی النار حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھی وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت جو ہے وہ تھیتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور فرمایا کلہم فی النار سب کے سب جہنمی ہوں گے اللہ ما آنا علیہ و اصحابی حضور نے فرمایا کہ وہ تھیتر فرقے جو ہیں ان میں سے بہتر کے بہتر فرقے جہنمی ہوں گے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا وہ کونسا ہوگا فرمایا کتنا کافی تھا نا حضور فرما دیتے جو میرے رستے پہ ہے بس حضور کے بعد کسی کی کیا بات اتنی کافی تھے حضور فرما دیتے الا ما آنا علیہ جس طریقے پہ میں ہوں اور میں آنا ما آنا علیہ و اصحابی صرف نجات وہ پائے گا جو اس طریقے پہ ہو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین اب اسی طرح آپ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی شان کہ قرآن باغ میں صرف غور کریں اور اللہ آپ کو جب توفیق دے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھنے کی دیکھیں کہ جہان جہان ذکر آیا کہیں فرماتے ہیں اولائکہم المفلحون فلا والے کامیاب اگر جماعت ہے تو یہی ہے کہیں فرماتے ہیں جند اللہ اللہ کی اللہ کا لشکر اگر کوئی ہے تو یہی ہے اور کہیں فرماتے ہیں اولائکہم السادقون سچے ہیں تو یہی ہے اور کہیں فرماتے ہیں اولائکہم المؤمنون حقا اور اگر سچے پکے اندر باہر سے ایمان والے ہیں تو یہی ہے اور کہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پشان میں خود فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین من المہاجرین والانسار والذین اتباؤہم بی احسان رضی اللہ انہم برزو انہو اب صحابہ کا مقام دیکھیں اللہ فرماتی ہے کہ صحابہ میں سے وہ لوگ جو سبقت کرنے والے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں مہاجرون مہاجرین میں سے یا انصار مدینہ میں سے والذین اتباؤہم یا ان کی پیر بھی کرنے والے اب ذرا اسی آیت کو سمجھیں اور مقام صحابہ کا آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھ اطاف فرمائے امام شابی رحمت اللہ نے کتنی بڑی بات امام شابی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے تین قسمیں بیان کی ہیں اور ان تین کے علاوہ کوئی چوتھی قسم ہے برماتے ہیں قرآن میں غور کرو اللہ پاک نے قرآن میں صرف تین قسمیں بیان فرمائی ہیں ان تین قسموں کے علاوہ چوتھی قسم ہے نہیں اور اللہ صرف ان تین قسموں پہ راضی ہے چوتھی قسم ہے کوئی نہیں کیونکہ اس کے بعد ہے نا رضی اللہ علیہ و رضی تو جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ غور کریں گے کھوڑا تذبر کریں گے پھر قرآن پھر مدہ حلاوت تب آتی ہے قرآن کی جب قرآن سمجھا جب قرآن جو ہے آپ کو اللہ کی رحمت سے سمجھانا شروع ہو نہ جی پھر قرآن ایسے ملوب ہوگا آپ کو کہ آپ کے دماغ سے آپ کے دل میں اتر رہا اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہوگی کیوں نہیں قرآن میں غور کرتے ہیں ہم علا قلوب نقفالوحا کیا ان کے دلوں پہ تعلے رگ گئے تو اب ذرا غور کریں امام شافی رہبت اللہ کی سمجھ پر بھی ان کی ما شاء اللہ ذہانت و ذکا پر بھی اور قرآن کی محبت پر بھی ان نے فرمایا اللہ نے تین قسمیں بیان کی ہیں کاؤ محاجرین من المحاجرین والانصار سبقت کرنے والے کون ایک محاجر اور دوسرے انصار محاجر مکہ سے جانے والے ہوگئے انصار مدینے والے ہوگئے تیسری کیسے کہ والذین اتبعو ہم والذین اتبعو ہم بے احسان اور جو ان دونوں کی پہروی کرنے والے ہیں یعنی محاجرین کی یا انصار کی اور وہ پہروی بھی اوپر اوپر سے نہیں بے احسان اخلاس کے ساتھ ان پہ اللہ رضی ہے رضی اللہ انہم وردو انہو ان پہ اللہ رضی اللہ سے وہ رضی ہو گئے اب وہ فرماتی ہے کہ اگر بندہ محاجرین میں بھی نہیں ہے انصار میں بھی اور غلام بھی نہیں ہے تو اللہ کی رضا سے محروم کیوں اللہ نے بند کر دیا ہے کہ یا محاجر انصار یا ان دونوں کا اتباع کرنے والا ہو غلام ہو تو جو ان کی اتباع کرنے والا نہیں ہوگا وہ تو رضی اللہ انہم میں شامل بھی نہیں ہوگا اسی لیے حضرت امام شافی نے ایک فقی مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ مر جائے اور وہ وسیعت کرے کہ میرا مال اتنا بچ گیا ہے خالص پکے پکے سچے مسلمانوں کو دے دیا جائے تو کن کو دیں گے یعنی اگر صحابہ کا دبانہ ہے وسیعت ہو گئی انہیں فرمایا یا تو محاجرین کو دیا جائے گا یا انسار کو دیا جائے گا یا ان کے ماننے والے اگر کوئی ان کے ماننے والے نہیں تو اس کا اسلام سے کتر اور وسیعت ہے اس کی مسلمان کے لیے اور اللہ نے وہاں پابند کر دیا ہے کہ یا محاجر یا انسار یا ان کی اتباع کرنے والے اور اس کے بعد اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک بہتال نے فرمایا کہ میرے مدنی کے جو صحابہ ہیں اللہ اکبر یعنی ان کا پورا نقشہ جو ہے نجی معلوم ایسی ہوتا ہے نگ جیسے نقشہ ہو اللہ نے بالکل قرآن پاک میں نقشہ ہے وہ نقشہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ جو تیرے صحابہ مدن رسول اللہ والذین معه اشداؤ علی الكفار رحم بین ہم ترا ہم رکعا سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا میرا محبو جو تیرے ساتھی ہیں کافروں کے مقابلے پھر بڑے شدید ہیں آپس میں بڑے مہربان ہیں اور ان کو جب دیکھو یا رکو میں ہوں گے یا سجدے میں ہوں گے ہر وقت عبادت میں مشغول ہیں اور میرا اللہ یہ ساری عبادت محنت جو کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا اللہ کا فضل اور رضا کے طالب ہیں اور کچھ نہیں تو تو اسی سے آپ اندادہ فرمائیں اور کہیں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَدِلَّهُ تو اب آپ جناب اندادہ فرمائیں کہ جن کا مدرسہ بیت اللہ ہو اور جن کے پڑھانے والے محمد الرسول اللہ ہو اور جن کا نساب کتاب اللہ ہو اور جس کی کلاس میں مہاجرین ہوں انصار ہوں کبھی اصحاب بدر ہوں کبھی اصحاب حدیبیہ ہوں کبھی اصحاب اہد ہوں کبھی اصحاب صفحہ ہوں اور امتحان لینے والا خدا ہو اور خدا نے بھی قابیاب کر کے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا ہو تو ان کی شان کیا ہوگی اسی لئے علماء نے لکھائے کہ غور کر لیں کہ کعبت اللہ بھی قیامت تک کتاب اللہ بھی قیامت تک اور میرے مدنی کی رسالت محمد رسول اللہ بھی قیامت تک اسی لئے اصحاب رسول اللہ کی عظمت بھی قیامت تک ورنہ تو ساری جیدوں کی عظمت ختم کریں اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اصحاب رسول کی محبت اور عظمت اور ان کے مقام سمجھنے کی توفیق اطاف وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین وما رینا اللہ بلاغ براظران اسلام واجب الاخترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمد اللہ کہ درس سابق سے ہم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بارے میں ابتدا کی ہے اور میں نے ارض کیا تھا کہ اللہ تبارک وطالہ نے تمام انبیاء علیہ صلی اللہ وآخر میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے آقا حبیب قبریاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلو تمام انبیاء رسول میں سے آپ امام الانبیاء امام المتقین سید الاولین والآخرین شفی المذربین سیدنا محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآخرین اور اور اسی طرح پھر حضور کی امت میں سے سب سے افضل سب سے اعلی سب سے اتقا سب سے اذقا جو جماعت ہے وہ صحاب رسول اللہ مذوان اللہ علیہ اجمال اور مختصلا میں نے ارض کر دیا تھا کہ صحابی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی کی صحبت حاصل ہوئی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام اسلام نہیں ہوگا تو کافر تو نکل گئے صحبت تو کافروں کو بھی ملی وہ بھی بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے ملتے تھے حضور صلی اللہ صلی اللہ سے اور پھر اسی پر اس کی موت آئے تو اب اللہ نہ کرے جو مرتد ہوئے وہ بھی نکل گئے اور خالص ایکان کے ساتھ جو منافق تھے وہ بھی نکل گئے تو جس کی حضور صلی اللہ علیہ سلم کو جس نے بطور خالص اسلام کے ایک لمحے کے لیے بھی صوبت حاصل ہوئی ہو جائے گا صحابی اور صحابی کا مقام پھر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کا مقابدہ نہیں دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابی پر جو ابتلاعات کا دور گزرا ہے صحابی پر جو امتحان کا دور گزرا ہے جو شدائد کا دور گزرا ہے جو مشکلات کا دور گزرا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے کفار قریش اور ان کے جو بڑے بڑے روشات ہیں جیسے ابو جہل ہے امیت ابن خلف ہے نظر ابن الحارس ہے ولید ابن البغیرہ ہے عطبہ ہے عطیبہ ہے عقبت ابن ابی محیط ہے تعیمت ابن عدی ہے اسی طرح نظر ابن نام تھے نجی ان کی دشمنی کا اور عدابتوں کا اور اسلام کے خلاف متشددانہ کارویان جیوں کا کوئی دنیا میں اور ایسی تاریخ ہی نہیں لیکن یہ صحابہ کا کمال ایمان ہے یہ صحابہ کا کمال ثبات ہے کہ اپنی جگہ سے اگر کوئی پہاڑ بھی ان کے وجہ ہوتا تو شاید وہ ہل جا لیکن سیدنا عبیلہ رضی اللہ تعالی ان کا ان کا جو سردار تھا امیت بن خلب یعنی وہ اس طرح عذاب دیتا تھا سیدنا عبیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو این تبتی ہوئی دھوک میں پہاڑوں کی چھٹانوں پہ لٹایا جاتا تھا خجوروں کے بڑے بڑے کانٹے ان کے بدن میں چبھوئے جاتے تھے ان کے گلے میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ رسیاں ڈال کے لڑکوں کو دیتا تھا کہ بداروں میں گھماؤ اور پھر مارتے مارتے حضرت بلال خود پہ ہوش ہو جاتے تھے لیکن جب بھی ہوش آتا تھا تو زبان پہ احد اللہ کی توحید کا نارہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی نے گزرے ایک کچھ نہ سمجھو انسان تو ہے اتنی ظلم کیوں کرتے اس نے کہا تو بھی نے تو غراب کیا اسے تو تم لے لو تو حضرت صدیق نے خریدہ اور پھر آزاد کیا اسی طرح بی بی ذنیرہ پہ اتنا ظلم کیا گیا اتنا مارا اس کو اپنی مالک آنے کہ اس کی بینائی ہوا ہے کہ ابو جہل نے حکم دیا کہ بی بی کے دونوں ٹانگوں میں رسے ڈال کے اور وہ رسے اونٹوں کے ساتھ باند دیے جائیں اور اونٹ مخالف سمت میں دوڑائے لیا تھا کہ بی بی دو ٹکڑے ہو جائے لیکن اس وقت بھی زبان پہ کلم آتا اسی طرح حضرت امار اسی طرح یاسر اسی طرح ان کے والد اسی طرح ان کے والدہ ان کو اتنے عذاب دیے جاتے تھے کہ جس کا آپ تصبر بھی کر سکتے کہ یعنی ایک تو وہ تپی ہوئی ریت پہ پڑے ہیں پھر لوہے کو گرم کر ان کی جانوں کو داغا جاتا حضرت خباب ابن الارد جو ہیں ان کے لیے لوہے کے انہوں نے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے ان کو باقیادہ آگ میں جلا کے ان کی پشت پہ رکھے جاتے تھے اور ان کی جربی اور ان کا خون جو ہے وہ جل جل کے بجا دیتے اسی میں وہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے کچھ چھوڑانے والا نہیں تو ان ابتلاعات و امتحانات کے بعد ایسے تو نہیں کہ اللہ نے قرآن میں قرآن پڑھنے کی آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے کہ کوئی ایسا مدحو سنا کا لفظ نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں صحابہ کے حق میں نہیں کہا دیکھونا جی آپ سب سے بڑی جیت ہوتی ہے ایمان ایمانی نہ ہو تو باقی تعریف ہے تو ساری ختم سب سے بڑی جیت ہے ایمان اور ہجرت اور جہاد اور کسی کو سہارہ دینا اللہ نے یہ ساری صفتیں حضور کے صحابہ کے لئے جمع کی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آوان ونصروا اولئیک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرة ورزق کریم وہ لوگ جو ایمان لے آئے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے اللہ کے راستے میں جیت ہاتھ کیا والذین آمو ونصروا اور جنہوں نے پناہ دی لوگوں کی مدد کی کہ جب مہاجرین مدینہ مہت سینے سے لگا لیا فرما اولئیک ہم المؤمنون حقا اب دیکھیں جمعہ یہ پکے لوں میں اُسی پہ جمع گئی ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی اس میں کبھی نہیں آئے گی تو یہاں بھی اللہ نے ان کی صفت میں فرمیا اور جملہ اسمیہ ان کے ایمان پہ اللہ نے بہت لگا سب سے بڑی صفت ہوتی ہے کسی کا سچا ہونا یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھی بعض اوقات مسلمانی آنے بیچارہ مجبور ہوگی یہ بھی کہہ بیٹھتا ہے کہ جی ہم کافروں سے کیا مجبور ہیں ان کے جناب دیکھیں اس ڈبے میں جو کچھ ہے اوپر لکھ دیا ہے اگر انہوں نے مثلا القحل ڈالا ہے بیر میں لکھ دیں گے کہ ہے نہیں ڈالا ہے لکھ دیں گے کہ نہیں ہے یعنی سچ بولنا اتنی بڑی بات ہے اور اسی بھی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو چیننگ کیا تھا جب انہوں نے صفحہ پہ کھڑے ہوکے تو انہوں نے بھی متفقہ جب جو سب سے پہلا کہا تھا یہی کہا تھا کہ ما جربنا کا الا صادقا آدنا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے تجربے میں آپ کو سب سے بڑا سچ بولنے والا کہا ہے یعنی سچ بولنا اتنی بڑی دیمت ہے اور اللہ نے صحابہ کے بھی یہ بھی صفت بیان کی اور میں اگر سچے ڈونڈنے ہوں تو یہی ہیں محمد مدنی کے صحابہ اور یہ کتنی بڑی بات ہے جن کی صفت میں اللہ یہ کہے کہ یہ ایسے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ تو میں نے سودا کر دیا ہے ان کے ساتھ تو میں نے معاملہ کر دیا اللہ میں کیا معاملہ کر دیا فرمائے انہوں نے جان دینی ہے میں نے جنت دینی ہے جان تو آنی جانی چیز ہے جان تو فانی چیز ہے آئے گی گدر جائے گی فرمائے ان اللہ اشترابن المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ یقاتلون فی سبید اللہ فیقتلون ویقتلون یعنی اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ نے ان مؤمنین سے اور مؤمنین کون ہیں حضور پر ایمان لانے والے کون تھے صحابہ اللہ دبارک و تعالی نے اسی طرح ان کے دن میں یہ بھی فرما دیا کہ اولائکہ ہم المفلحون جیسے صادقون مومنون مفلحون فلاہ پانے والے اللہ کی جماعت حضب اللہ جند اللہ اللہ کے سپاہی اور اللہ باگ نے اتنی کلام مؤکد فرما دی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راضی ہو گیا ہے یعنی کوئی صفت نہیں ہے یاد رکھیں کوئی صفت آپ کو نہیں ملے گی جو مدحسنہ میں استعمال ہو سکتی ہے اور وہ اللہ کے قرآن میں حضور کے صحابہ کے لیے نہ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر جب قرآن کے حدیث زخیرے کے بعد آپ زخیرہِ حدیث پہ نظر ڈالیں گے آپ جب فرمانِ رسول پہ نظر ڈالیں گے تو وہاں بھی آپ کے کلام میں آپ کو ایسے موطی ملیں گے کہ اگر آپ ایک حدیث کو بھی دماغ میں بٹھا لیں تو عظمتِ صحابہ سمجھا جائے گی حضور فرماتے ہیں فرمایا اللہ نے جیسے ساری مخلوق میں سے مجھے چن لیا ہے اپنی نبوت کے لیے ختمِ نبوت کے لیے اس شرف کے لیے اس عظمت کے لیے اسی طرح اللہ نے میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا یعنی صحابہ جو بنے ان کو بھی تو اللہ نے چنا ہے اللہ نے توفیق دی کہ میری صحابی بنے اب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے فرمایا کہ مسلمانوں جس آدمی نے ایمان کے ساتھ مجھے دیکھا ہے اور میرا صحابی بن گیا ہے اس کے قریب آگ چھوکے بھی نہیں گدرے گی یہ نہیں فرمایا اس کو جلائے گی نہیں یا اس کو لگے گی نہیں فرمایا لا تا مسو مس کا منا ہوتا ہے جیسے بیدی عائشہ فرماتی ہے کہ ما مسا یاد رسول اللہ حضور کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت ہاتھ کے قریب ہی نہیں گیا آپ نے چھوہ بھی نہیں کبھی ما مسا یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی حضور نے کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملایا آپ کا ہاتھ چھوہ بھی نہیں ہے تو حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ آگ چھوکے بھی نہیں گدرے گی اور فرمایا صرف یہ نہیں کہ مجھے دیکھا ہے بلکہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے اللہ اس کو بھی آگ بھی نہیں چھوڑے آگ نہیں لگے اب اسی سے آپ اندازہ ہوئے اور اسی طرح حضور کی دوسری حدیث مبارکہ فرمایا آپ نے فرمایا کوئن لوگوں کے لیے جن نے مجھے دیکھا ہے ومن رآ من رآنی اور خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہے یعنی اندازہ کریں جیسے حضور کا دیکھنا باعث خوش خبری ہے اسی طرح اصحابہ رسول کا دیکھنا بھی باعث خوش خبری ہے اور وہ خوش خبری کوئی عام بندے نہیں میرے وزید ہیں آسمانوں میں تو میرے وزید ملائکہ ہیں اور زمین میں صحابہ تو یہ سارے فضائر صحابہ سننے کے بعد برنہ وہ تو ہم ساری زندگی بھی بیان کرتے رہے تو نہیں بیان کر سکتے مختصرا جو میں نے درس سابق میں اور اس لرس میں عرض کیا ہے اب ایک بات کو یاد رکھیں کہ اب ہم نے دو مسلوم پہ صحابہ کے موضوع پہ غور کرنا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسئلہ خلافت پہ باز کریں گے اور خلافت کی پھر اقسام ہیں خلافت عامہ ہے اور خلافت خاصہ ہے اور اس کے بعد پھر خلفاء راشدین کا انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق مکشی اب دو چیزوں کو سامنے رکھیں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجبعین کے بارے میں ہم کوئی بات ایسی جو ان کے شان کے خلاف ہو ہمیں کرنے کی شرعن اجازت ہے یا نہیں ایک بات یہ ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کیا صحابہ اکرام سے رضوان اللہ علیہم اجبعین سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں یا نہیں یہ بنیادی چیزیں آپ دماغ میں رکھیں گے تو پھر جا کر انشاءاللہ اللہ کی نحمت سے موضوع جو ہے وہ درہ آگے بھی بڑھے گا اللہ کی نحمت سے اور آسان بھی ہوگا کیونکہ سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ رسول کو باپ نہیں کیا تھا اور ایک بات یاد رکھیں گے بھی ایک تو چلو ٹھیک ہے بیچارے مخالف ہیں مخالف سے تو خیر کی کیا امید ہوتی ہے جب ہے یہ مخالف مثلاً روافظ ہیں اچھا پھر روافظ میں بھی کئی قسمیں ہیں یاد رکھیں شیعہ جو ہے نا روافظی اور شیعہ ان میں کوئی ایک قسم نہیں ہے ان میں پھر سیکڑوں قسمیں ہیں شیخ علیہ السلام امن تیمیہ رحمت اللہ رہنے من حاج و سنہ میں تین سو سے بھی زیادہ قسمیں ان کی بیانتی ہیں اچھا اور کچھ شیعہ حضرات جو ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ بیچارے اپنے جہل کی وجہ سے اور اپنے ماحول کی وجہ سے ایک ایسے گمبت میں پھنس گئے ہیں کہ باہر نکل نہیں سکتے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مثلا کہ آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت کے گھر میں پیدا ہوئے یا مثال کے طور پر ہمارے جو بچے ایک مثال سمجھانے کے لیے جو ہمارے بچے سعودی عرب میں مکہ میں مدینہ میں ریاض میں جدے میں کسی جگہ حسن پیدا ہوگا مکہ مدینہ سبحان اللہ ایک شرط کی بات ہے بلنہ اس ملک میں جو ہمارے بچے پیدا ہوئے یا چلو پیدا تو باہر ہوئے تھے لیکن چھوٹے تھے یہاں آئے اور انہی مدرسوں میں پڑے ہیں ان میں اور کوئی اچھائی آئے نہ آئے ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا ان کے عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا یعنی پریمری پاس کا جو عقیدہ ہے ہمارے علاقے میں عام مولوی کو بھی اتنی دلائلی آدمی ہوں گے عقیدے کے جو یہاں ایک پریمری کے بچے گیا یہ الحمدللہ اللہ اس حقومت کو حقومت رشیدہ کو جدائے خیر دے جو بات ہے انسان کو اس کے لیے کھلے دل سے شاباس دینی چاہیے اور مبارک بات دینی چاہیے کہ ایک چھوٹا ایسا بچہ ہے یعنی بلکل جس کو آپ پہلی کلاس میں جا کے داخل کرتے ہیں اس کو پہلی کلاس سے وہ قرآن کا لفظ بھی اور توحید کا مسئلہ بھی اور تھوڑا تھوڑا اس کے دماغ میں وہ ڈالنا شروع کر پہیں اور جب وہ دوسری پڑھے گا پھر تیسری پڑھے گا پھر چوتھی پڑھے گا پھر پانچ بھی پڑھے گا تو پریمری پڑھنے تک ماشاءاللہ وہ اپنے عقیدے میں اتنا پکا ہو جاتا ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ توحید کیا ہے ہمارے ہاں آپ نے ساری زندگی مثل انڈیا میں گزاری کسی نے پاکستان میں گزاری اور ماشاءاللہ ڈاکٹر انجینئر آپ تو قریم ہوتے ہیں نا ملکی آپ نے کتنے دفعہ پڑھا تھا کہ توحید ربوبیت بھی ہوتی ہے روحیت بھی ہوتی ہے توحید الاسمائے والصفات بھی ہوتی ہے کبھی آپ نے پڑھا تھا یا اپنے کسی مولوی صاحب سے ممبر پر سنا تھا اور آج بھی میں یعنی نعوذ باللہ بر بنا اعتراض نہیں اللہ مجھے معاف کرے میں تو اکتار بلعلم ہوں آج بھی یعنی اگر آپ کسی اچھے خاصے پڑے لکھے آدمی سے جو آپ کے ملک سے آتے ہیں یا بڑے بڑے عہدو اس سے پوچھ لو کہ بھئی نواقذ توحید کتنے ہیں کن چیزوں سے آدمی کا عقیدہ توحید دور جاتا ہے اور وہ توحید سے نکل جاتا ہے آپ اس سے پوچھے مجال ہے کتنے آدمی بتاتے ہیں کہ ان کے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ماحول میں جب اس کو پہلی جماعت سے الحمدللہ عقیدہ توحید پڑھایا جا رہا ہے وہی کتابیں وہ پڑھ رہا ہے وہی تفسیر وہ دیکھے گا بڑا ہو کر وہی حدیث کی کتابیں اس کو ملیں گی انہی علماء کی شروعات لکھی ہوئی ان کو ملے گی تو اب اس کا ایک ذہن ایمان عقیدہ ڈبلک ہوتا چلا جائے گا جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرز میں پیدا ہوتا ہے فَأَبَبَاہُ يُحَوَّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجْزَانِهِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اسَلَسْمْ کہ اس کے والدین یہودی ہیں وہ یہودی بن جاتا ہے نصرانی ہیں وہ نصرانی بن جاتا ہے مجوسی ہیں وہ مجوسی بن جاتا ہے ہندو ہیں تو ہندو بن جاتا ہے سکھ ہیں تو سکھ بن جاتا ہے کیوں اس کا ماحول ہوئی ہے اس کے دماغ میں بعد وہی بٹھائی گئی ہے تو اسی لیے جو شیعہ حضرات ہیں اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بعد بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ان کے دماغ میں بات بٹھائی یہی گئی ہے کہ صحابہ نے بڑی دیارتی کی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو محروم کر دیا اب ایک چیز دماغ میں ڈالی جا رہی ہے صحابہ نے میراس نہ دیا صحابہ نے حضرت علی کو خلافت میں نہ بیٹھنے دیا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ کتاب مانگا لکھنے کے لیے صحابہ نے وہ نہ دیا صحابہ حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے صحابہ نے حضور کو اکیلا چھوڑ یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں رہیں انہی مولویوں کی وہ مجلس سنیں انہی کس مولویوں کی وہ وچارہ کتابیں پڑھے ان کے ہی رسالے پڑھے تو اب لادمی باتیں اس کا ذہن تو اسی طرح بنتا جوا جائے گا دوسرا ماحول تو اس کا مجسر بھی نہیں جیسے کہ وہ ایک پرانی بات ہے کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے جا کے کہا کہ احمد رضا خان جو بریلوی حضرات کا بڑا تھا عالی حضرت کہلاتا تھا کہ اس نے آپ کو حضرت بڑی گالیاں دیتا ہے اور وہ آپ کو کافر کہتا ہے اور آپ کو وہا بھی کہتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا الزام دیتا ہے تو یہ تو بڑی بات ہے آپ بھی تو جواب دیں فرمایا بھائی جب لوگ اس کو جا کے ہمارے بارے میں یہ کہتے ہوں گے کہ یہ موجزات پیغمبروں کے منکر ہیں یہ اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درہا بے عدبی کرتے ہیں تو بھائی وہ ہمیں بھی جارا گالیاں ہی دے گا کوئی پھول تھوڑے پہنائے گا یعنی جیسے اس کو یہ بات پہنچائی جائے گی تو وہ کیا کرے گا تو جب آپ کے دماغ میں یہ بات پہنچائی جائے کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ ظلم ہو تو آپ کیا کہیں گے آپ کیا برداشت کر رہے ہیں لیکن افسوس ہمیں یہ ہے کہ مخالف تو خیر مخالف تھے ہمیں دشمنوں کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا دوستوں کا ہوتا ہے کہ بعض ہمارے دوست یعنی اہل سنت کہلانے والے لوگ جو تھے انہوں نے بھی صحابہ کو کسی نہ کسی انداز میں ایسی بات کی کہ صحابہ کو تنز اور تان کا شکار ہونا پڑتا اب مثال کے طور پہ دیکھیں کہ بعض لوگ بیز رکات پڑتے ہیں ترابی بعد آٹھ پڑتے ہیں ہم نے کبھی جگڑا نہیں کی ابھی جو آٹھ پڑتا ہے غلط ہے اللہ معاف کرے کبھی جگڑا نہیں کبھی اختلاف نہیں کیا زیادہ سے زیادہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے علماء نے یا احناف نے یا علماء دیوبند نے یا اور مزرگوں نے یہ زور دیا ہوگا کہ بھی بیس پڑھنی چاہیے احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سیڈی نمبر دو سمعش فرمائیں موسیقی موسیقی